یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہو تو کے شکر ادا ہم حضور کے امت ہی نبی انتظار کرتے رہے نبی منتظر رہے حضرت خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں ربنا و باسپیہم رسولہ مالک رسول بھیج دے کوئی کہتا ہے لیسہ بفضل ولا بغلز وہ تر شروع نہیں ہوگا سخت مزاج نہیں ہوگا ماتے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا وہ پیار بانٹنے والا ہوگا بس وہ آیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا مبشی رم برسولیاتی من بعد اسم احمد لوگوں میں جا رہا ہوں چلو نام بھی بتا دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا نبی انتظار کرتے رہے بارہ نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لئے تمنا کیا نستورہ راہب انتظار کرتا رہا بہیرہ راہب انتظار کرتا رہا شبہ ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگے زندگیاں گزار دیر ہونے سلمان فارسی کی کہانی سمجھا مجوسی کے ویٹے تھے حق کی طلب میں نکلے باپ نے گھر سے نکار دیا ایک پادری کے پاس جا کے رکے زندگی بار اس کی نوکری کی جب اس کا آخری وقت آیا اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے تجھے اس سے کچھ مل جائے کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بیچوں لیکن نبی آخر اس زمان کی ظہور کے لمحے آگئے تو یہاں سے یسرب چلا جا وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی تیری زندگی سبر جائے گی تنہیں بڑی محنت کی ہے بڑی نوکری کی ہے میری کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا اس نے کہا تین نشانی ہے ایک صدقہ نہیں لے گا دوسرا حدیہ حد نہیں کرے گا تیسرا دو کندوں کے دھرمیان غور نبوت ہو کہتے میں نے اس کی تدفین کی یسرب کی جانب جاتے ہوئے ایک کافلے میں شامل ہو گیا انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا لیکن میرے پر مہوانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینہ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا میں اس کے بعد میں گوڑی کرتا تھا کام کرتا تھا خجوریں توڑتا تھا لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر زمائے مجھے دید ہو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در پتا غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باگ میں خجوریں توڑا رہا تھا کہ ہواوں میں مستی پہدا ہو گئے اور حال سمت سے تالعال بدر علینا کی صدائیں مجھتے لے میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آگئے میں نے چلام لگا دی اور دھوڑ پڑا میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ کے اس نے دھوڑ کے مجھے پکڑ دیا میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے میں بھاگوں گا نہیں مجھے جانے دے میں کچھ خجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے جا کے حضور کو پیش کی آقا نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے ہیں کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہوگی کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور خجوریں لے گیا اور میری نیت حدیعہ کی تھی میں نے پیش کی حضور نے قبول فرمائے لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر ماتیں اور وہ کیا تھی دو کندوں کے درمیان بہت دو کندوں کے درمیان کہتے ہیں ایک دن حضور نے مبارک کندے پہ چادر رکھی رہی تھی اور چادر کی اوٹ میں مجھے نبوت چھکی رہی تھی اور میں پیچھے ہوتے نہیں تھا اور میری عارض یہ تھی کہ کوئی تیز جوکہ ہواک آئے اور چادر ہاتھ جائے اور میں مجھے نبوت کی زیارت کر لیا حضور میرے اراتہ قلب سے آگاہ ہوئے فَعَلْقَ إِلَيَّا رِدَاءَهُ حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے روح کر کے فرمایا اُنظُرْ اِلَا مَا اُمِرْتَبْهِ اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آکے تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کی روح شبِ حجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہوگی ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سا ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلالائے انہوں نے کان میں آکے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر ون کیا رہا میرے والدِ گرامی ایک شیر جھوم کے پڑا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا عمر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہوتا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں آپ اپنے مقدر پہ نسار نہ جائیں ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے بنو سعید کے مقدر بھی جاگ اٹھے اللہ اکبر کیا وہ خوش نصیب والدین تھی کیا وہ خوش بخت پہاڑ تھے بنو سعید کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے اللہ اکبر حضرت حلیمہ سعیدہ کہتی ہے جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آگئے باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھا دیا بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا تو حلیمہ سعیدہ نے کہا آو میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشنی باقاعدہ ہم جولیوں کو بھلایا پالنے میں حضور تھے اشارہ کر کے کہا جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی ہے بڑی تُو نے تو کی رپائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلی کہا ما کنہ نہ تاجو الاسراج من یومن اخذ نہ ہو جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیئے توڑ دیئے جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتے ہیں وہاں انوار پھیل جاتے ہیں روشنیاں پھیل جاتے ہیں کیسے اجالے پھیلے کیسی روشنیاں پھیلے حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے ہوراں بچھالے نوری مسلے فرشت ورشت تک پہ گئی دوہائی حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدا آئی اللہ اکبر وہ سارا دن تو سہراؤں میں گھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی بخت جاگے حلیمہ سادیہ کے حضور ان کے گھر آئے اللہ اکبر جدر سے گزرتے گئے نور ہیں انوار پھیلے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی تھی اب حضور کے گھر میں دیئے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا میں پریشانتی سوئی گر گئی اتنے میں حضور تشرید آئے حضور مسکر آئے کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر اللہ اکبر تو یہ روشنی تھی یہ انوار تھے اللہ اکبر جب حضور مسکر آئے تھے سامنے والی دیواروں پہ اکس پڑھتا تھا اللہ اکبر جب مسکر آئے تھے نور پھیل جاتا تھا حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا اور جب آقا کریم کو فتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنے چھن چھن کے نکل دیتے انوار پھیل جاتا تھے ایسا نوری محول ایسا نورانی چہرہ حضرت ابو حریرہ بولے کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہا نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن سابت پاس کڑے تھے کہا دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانے چھڑے آجتے بچ محمد نوٹالیا سے حسینہ جمیلہ نا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا مثل او در عالم امکان متصور نیز حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں تو وہ پیکر تراشا وہ پیکر تراشا موک چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف تیاک مستانی ہے مخمو رکھی ہنمد بھر کیسا جمال دیا کیسا حسنی دیا اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے اللہ اکبر گل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفظہ بل بل کی منتہائے پرواز تو یہی ہے نا کسی کو بھول کہتے ہیں بل بل نے گل ان کو کہا کمری نے سروے جانفظہ حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خرشید تھا کس نور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ حسن دیا وہ جمال دیا اللہ نے اپنے محبوب موسیقا موسیقا آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں درد بچھوڑ دا حال نی مائنی میں کنوں آکھاں